السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹرین میں سفر کرنا اکثر ہوتا رہتا ہے آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا ہم نے بھی کیا ہے تو عام طور پر تو ماشاءاللہ پانی کی فراوانی ہوتی ہے کسی طرح کی کوئی دبقت نہیں ہوتی ہے لیکن خدا نخواستہ کبھی پانی ختم ہو جائے تو اس صورت میں ٹرین میں تیموم کے ذریعے سے نماز کے صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں تو اس کے تین شرطیں ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ ریل گاڑی کے ٹرین کے کسی بھی بھوگی میں کسی بھی کوچ میں کسی بھی ڈبے میں پانی نہ ہو بلکل ختم ہو چکا ہو تو یہ پہلی شرط ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ ایک میل یا ایک میل سے زائد کچھ دوری پر ہم ہوں تو وہاں پر پانی کا ہمیں علم نہ ہو سکے پانی کی موجودگی کا ہمیں پتہ نہ چل سکے تو ایک میل یا ایک میل سے زائد ہم اتنے فاصلے پر پہنچ گئے ہوں تو وہاں سے ہمیں پتہ نہ چلے کہ پانی قرب میں کہیں ہے یا نہیں تو ہمیں اس بات کا علم نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر ہم تعموم کر سکتے ہیں دوسری شرط ہوئی تیسری شرط یہ ہے کہ ریل گاڑی کے تختے پر ٹرین کے ڈبے میں دھول اتنی مقدار میں ہو کہ ہاتھ میں وہ دھول لگ سکے تو یہ تین شرطیں ہوئی کہ گرد و غبار تیسری شرط ہے کہ گرد و غبار ٹرین میں اتنی زیادہ ہو کہ ہمارے ہاتھ مارے گرد پر تو گرد ہمارے ہاتھوں پر لگ سکے خوبی لگ جائے تو اتنی مقدار میں گرد و غبار بھی ہونی چاہیے تو یہ تیسری شرط ہوئی پہلے شرط ریل گاڑی کے کسی بھی ڈبے میں پانی نہ ہو بلکل ختم ہو چکا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ایک میل یا ایک میل سے زائد کے فاصلے پر ہم ہو جہاں پانی کا ہمیں بلکل پتہ نہ چلے پانی کی موجودگی کا علم بلکل نہ ہو سکے مقدار میں ہو کہ بخوبی ہمارا ہاتھ اس پر لگ سکے اور آسانی سے صحیح سے تیمم کر سکے تو یہ کل تین شرطیں میں نے آپ کو بتائیں اگر ریل گاڑی میں اس طرح کے اتفاق ہو جائے تو ان تین شرطوں کو ضرور یاد رکھیں آپ تاکہ آپ صحیح سے تیمم کر سکے امید ہے مسئلہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن اللہ کے شکر ہے کہ پانی پر فراوانی کے ساتھ مل جاتا ہے کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے لیکن خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو تین شرطیں آپ ضرور یاد رکھیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ